کیا گائز آپ بھی کچھ اس طرح کا فوٹو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہو دیکھو گائز کتنی ایچ ڈی میں سموث ہوا ہے گائز یہ اور کتنا اچھ سے بنائے گا کیا آپ بھی پہلے ایسا تھا گائز پھر یہ سب میں بنایا گا دیکھو کتنا اچھا ہے گائز دیکھو پہلے کھا اور آپ کا کتنا انتر ہے گائز تو کچھ آپ بھی سبنا رہا چاہتے ہو ویڈیو کو لائک کرنا چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں پہلے فوٹو کو فیش اپ میں اپن کرنا ہے اپن ہونے کے بعد گھائی ہمیں اپن پر سو اپسن پر کلک کرنا ہے ہمجا پر گائیج ہمیں سرچ کرنا ہے گائز ہیے بھوئی ہے ایڈ سرچ کرنا ہے گائز فر وہ آجائے گا تو گائیڈ ہیر بھو سرچ کرنے کے بعد گائز یہاں پر یہ والا لے لگا جو میں لے رہا ہوں گا وہ والا لینے کے بعد یو خیلک کر دینا ہے ڈیوز پہ کلک کرنے کے بعد گائے دیکھو تھوڑا سا ٹائم لگے گا جتنا آپ کا نیٹ سا ہی رہے گا تو جلد ہو جائے گا تو دیکھو گائز اس میں ہیر آ چکے تو گائز اس کا پیس بھی چینج ہو چکا تو گائز آپ کو ایرز والاپسن پہ جانا اور پیس کو چینج کر لینا تو گائز میں نے جلدی جلدی اس کو ایرز کر دیا ہے تو آپ کو ایرز کر دینا ہے گائز آپ کو جو بھی ایکسٹر پارٹ ہو گائی اس کو ایرز کرنے کے بعد گائز ہمیں یہاں سے فوٹو کو سیف کر لینا کرنا ہے پھوٹو کو سیف کرنے کے بعد لائٹ روم اپلکیسن میں آنا ہے گائز ہمیں تو لائٹ روم اپلکیسن میں آنے کے بعد گائز تو لائٹ روم اپلکیسن میں کلک کرنا ہے گائز تو آپ لائٹ روم میں پہنچ جاؤ گے کیا ہو رہا ہے ہاں تو میں لائٹ روم اپ کھل چکا ہے میرا ہاں تو آل پھوٹو پہ کلک کرنا ہے آل پھوٹو پہ کلک کرنے کے بعد گائز ہمیں یہ والا پریسیٹ کا لینک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا میرے پہ تلیران پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے کوپی شیٹنگ کر لینا ہے گائز کوپی شیٹنگ کرنے کے بعد یہاں فرہ اس پوٹو مانک دھائیں پیسٹ سیٹنگ کر دینا ہے پیسٹ شیٹنگ کر دینا ہے میں نے یہاں پر تھوڑا ملک زیادہ کلر اس کا چینج کر دیا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا تو میں نے گا جس کو بیگران کو بائٹ کر دیا کیوں میں اس کا بیگران اٹھالوں گا تو اتنا ہونے کے بعد گائز ہمیں اس پوٹو کو سیو کر لینا ہے ٹھیک ہے سیو ہونے کے بعد گائز اب ہمیں جانا ہے اس کے موال اپلکیسن کے اندر جس میں ہم پیس کو سموت کرتے ہیں تو یہاں سے پیس اس کو سموت کرنے کے لیے گائز ہم سب سے پہلے پینسل والا آئیکن پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ یہ بالا بوٹس لے لینا جو میں لیا گا جو شیٹنگ کو کچھ اس طرح سے ایک ایک رکھ دینا ہے سائج کو اپنے سایڈ سے سائج کو تھوڑا صحیح اپنے ساپ سے کرنے کے بعد گائز کچھ اس طرح سے گو سر کرنے اس کو راؤنڈ کرنا ہے جہاں پر بھی گائز یہ بلیک بلیک ٹائپ ہے تو اس کو بائٹ کی طرف سے آپ کو بلیک کی طرف کی انجن آئے گائز تو اگر آپ بھی اسی طرح سے پریکٹس کرو گئے گائز رو تو آپ اچھی طریقے سے سموت کر سکتے گا جس میں آپ کو پریکٹس کی بہت ہی چاہتے دور تو گائز میں اس کو جلد سے کر لیتا ہوں فسٹ کر کے تو دیکھو گائز جس طرح سے گومری رہے گائز اس طریقے سمکو کرنا ہے اور ہوتو پé بھی اس طرح سے کر دینا ہے تقیدہ کو کتنا اچھی طریقہ سے ہمارا ہے وہ تو شکر ہے دیکھو کتنے اچھی طریقہ سے ہو رہا ہے بلیک جو بھی بائٹ پارٹ ہے اس کو بلیک کی طرف کیسے ہیں ہمیں اسی طریقے سے بہت ہی اچھی طریقہ سے ہوگا ہمارا فوٹو اس موط ہو چکا ہے گیا دیکھو کس اچھی طریقے سے تو گائز اب ہمیں lips کو گائز ریڈ کریں گے تو اس کے لئے لیے ملٹیپل کر دینا ہے ملٹیپل ہونے کے بعد گائز ہمیں پینسل والے کن پر جانا ہے یہاں سے جو میں برس لے رہا ہوں گا ہے آپ کو برس لے لینا ہے گائز یہ والا دو نمبر کا اوپر والا برس لے لینا سائج کو تھوڑا کم کر دینا 50 کو پھول رکھنا ہے یہاں سے کلر آپ کو ریٹ لے لینا ہے جو میں ریڈ کلر لے لیتا ہوں گا میں نے ریڈ کلر کو لینے کے بعد گائز یہاں پر ہوتا پہ کچھ اس طرح سے ڈرو کرنا ہے اور اس کو تو بھئی جمعیے تھوڑا دلودھ سے کر لیتا ہوں تو اس طرح سے کرنا ہے گائز آپ کو ووٹ وٹ کریا ہی کرنا ہے بہر نہیں کرنا ہے کتنا ہونے کے بعد گائز آپ کو پورا ڈرو ہونے کے بعد آپ کو جانا ہے لہر پہ آج کی اوپی سیٹی کو کم کر دینا ہے کم ہونے کی بات جہاں بھی آپ کو اچھ طریقے سے آپ کو جتنا بھی لگه اس طرح کرنے کے بعد کے بعد آپ پر بیش پارٹ جہاں پر ہوا نہیں وہاں پر اچھ تاری قسمت سے کر لینا ہے کم ہونے کے بعد ٹھیک ہے تو دیکھا کچھ اس طرح سے ہوں چکا ہے گا ہمارے ہوں ٹریڈ ہو چکے ہمارے پھوٹو دیکھوں گا کتنی اچھی طریقے سے بن کے ریڈی ہو چکا تو گاز یہاں سے میں پھوٹو کو سیف کر لیتا ہوں پھوٹو سیف کرنے کے بعد گائز اب ہمیں یہاں سے جانا آئے گا ہے ٹول لائٹ روم اس نے فیڈ اپلیکیسن میں اور یہاں سے ہیلت والا اپسن میں جانے کے بعد پہلے والا پھوٹو لے دینا ہے گائز اور اس کو ہم کو بیگرانڈ رو سے اس کو ایریز کر لینا ہے گائز پہلے نورمل بھولا فوٹو کو جس طرح سے میں کر رہا ہوں گا آپ کو اس طرح سے زلد سے کر لینا ہے اتنا ہونے کے بعد گائز اب ہمارا بیگرانڈ کو ہم گائز سیپ کر لیتے ہیں اتنا ہونے بعد گائز بیگرانڈ کو ہمیں بلر ماننا ہے تو یہاں سے بلر والا اپسن پر کلک کرنے کے بعد بلر کچھ اتنا تیس کے لگ بک بلک بلک رکھیں گائز اور یہاں سے ہم تیس کے لگ بک یا تیس بات تیس سینٹیس کچھ اتنا رکھ لینا تیس کے لگ بکی رکھنا ہے گائز آپ کو وہی اچھا لگتا ہے یہاں سے اتنا کرنے کے بعد اور لیٹی کو فل ہائی کر لینا ہے گائز ڈیٹیل ڈیٹیل کو فل بڑھانے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھنے لگے گا گائز تو دیکھو کتنے اچھی طریقے سے ڈی آر میں بن چکا ہے گائز بیگرانڈ تو اس کو ہمیں سیف کر لینا ہے ، سیف کرنے کے بعد کچھ اب ہمیں جانتا ہے لائٹروم موبال ایف آپ کو ایک playset ڈیلنک دیدیں گے سے مجھ pattern جس کو یہاں سے آپ کو کلک کرنا ہے گائز میں ڈیٹرن بiłک کروں گا آپ کو یہاں سے جانا ہے اور اپر تری لائن پہ کلک کر دینا ہے آپ کو یہاں پر لاؤڈ ہو地方 ہے آپ سکت کرنا ہےہ آیا کافی سے کریں کروں گا ہمارا جو فوٹو بھی لیا تھا گائز اسوالہ فوٹو کچھ مرکتا ہے تو بیگراؤنڈ کو پھوٹو لیا تراغ دیا اس کو لینے کے بعد ہمیں پیسٹ شیٹنگ کردن ہے تو یہاں سے بیگراؤنڈ کو کلار تھوڑا سا اس طرح کیسے چینج ہو جائے گا گا جبیگراؤں تو یہاں سے ہمیں بیگراؤنڈ کو سیف کر لے نایے گا تو جی کو بیگراؤنڈ کلار چینج ہو لینے کے بعد یہاں سے پھوٹو کو سیف کر لیتے ہیں تو پھوٹو شیف ہونے اس کا بہتران ہے گائز جو مہینے پہلے سموط کر کے رکھا تھا گائیں اس کا جگرانڈ کو ریج کنا ہے تو آپ کو جانے گائیں پھوٹو رو میں اپلی کے صحیح میں مجھے ہیں چاہتے ہیں یہاں سے ٹرانسپارنٹ میں آپ کو اس کا بہترانے کے بعد یہاں پر سیف کر لینا ہے گا ترسپیر انٹو کیلک کرنے کے بعد بعد آپ کو یہاں سے سیف کرنا ہے گائیں کو بگرانڈ کو بلکل رموم ہو جائے گا آپ کو پھول اچھیڈی کو لیٹی میں ہوگا ہے تو اتنا ہونے کے بعد دن کرنا کرنا ہے اور اس کو ہمیں جانا ہے گا ہے پکسار موبائل اپکے اندر لے کے جانا ہے بے گراؤنڈ کو یہاں پر پلیس والا اپسن پر کلک کرنے کے بعد جو بھی اب انہیں ابھی بے گراؤنڈ اٹھا جا تھا گائز موڈل کا اس وارڈہ فوٹو کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کرنے بعد یہاں سے پھول اس طرح سے اس کو سیٹ اٹھومی ٹکی ہو جائے گا ہے پھول آپ کو کو ہمیں پلس آئیکن کو گرین والی بھی رہن پر لکھنا جس کو بھی چینجز کرنا ہے مرکنے کے بعد جو بھی کلر رکھنا ہے وہ کر سکتے ہو تو یہ جلدی سے جس طرح سے کہ لیتا ہوں گا تو تو کوئل بھی باغن دھاتا ہوں ہو تو میں لیتا ہوں کلر کر سکتے ہو آپ کو جو بھی کلر کرنا render ساہرے ہو ساکتے آئی سب سے جھو بھیک رین ہے جس کو در کر لیتا ہوں ہوگا جیسے سارا ہو رہا ہے تو اس کو جہاں پر بھی غلط ہو جاتا ہے وہاں پہ ریجز بھی کر سکتے ہوگا اس کو تو میں نے اس کو زلدھی کھلیا ہے جہاں پر بلر بھی کھلیا ہے تھوڑا سا تو اتنا ہونے کے بعد گائز اب ہمیں یہاں پر اسٹکر والاپسن میں جانا ہے جانا ہے گا سوری اس میں جانا ہے گا اس کے لیے ٹی میں کے لیے ٹی کو بڑھانا ہے گا تھوڑا سا اور سنٹرسن کو بھی تھوڑا سا نہیں بڑھانا ہے گا جس کو تھوڑا مائنس کر دینا ہے بیگ راؤن میں یہاں پر ایرز والاپسن میں جانے کے بعد بیگ راؤن کر دینا ہے تو یہ دیکھو بیگ راؤن میں ہماری سنٹرسن بڑھ دی جائے گی اب تن آئے گا جہاں ہمیں بالاپ کو سیٹ کرنا ہے تو گائز اس پر جانے کے بعد آپ کو دیرے دیرے بال کو کچھنا ہے اس طرح سے بالاپ پر کی سایٹ کچھنا ہے تو ہمارا بال دے کو کتنے اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا جیسے بھی تر ڈائریکشن میں آپ کا بالاپ سیگرہ سکنے کے بعد آپ سیٹ کر سکتے ہو گا جب بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے بال سیٹ ہوتے گا جس سے تو گائز میں اتنا ہی کروں گا بہت ہی اچھی طریقے سے لگ رہا ہے تو اتنا ہونے کے بعد گائز اب ہمیں یہاں سے فوٹو کو سیو کرنا ہے تو رائٹ کلک کرنا ہے سیو ہو جائے گا اب جانا ہے جس ٹکر والا اپسن میں یہاں پر ہمیں لائٹ سرچ کرنا ہے تو یہ ہونے کے بعد گائز اب ہمارے ہوتو بہت ہی اچھی طریقے سے دیکھنے لگا ہے گائز تو اب گائز فوٹو کو ڈاؤن لوڈ کھل لیتے ہیں تو ہمارا فوٹو سیو ہو چکا ہے سیو ہونے بعد گائز اب ہاں چکے اب اس نے فیر موال اپ کندر تو اس کو ہمی ریج کر لیتے گائز یہاں سے جو بھی بارٹرمارک آ گیا تھا گائز یہ جو میں بیدران اٹھایا تھا گائز اس کا تو یہ بھی گائز ہم نے اس کو بھی دیکھو گا جی ایک جھٹکے میں ریج کر لیا گا جس تو دیکھو ایک نی ریج ہونے بارٹرمارک آنے کے بعد گائز اب جانے ہاں پورٹرٹ پال اپسن میں نہیں گائز اس میں یہاں پر آمیں جو بھی بلک دب دے گا جو ہاں پر ہمیں اس کو ٹھیک سے بائٹ برائٹ کر لینا ہے جو سلکٹ والاوپسن سے دیکھو گائز جو تحریف سیاں پر برائٹ ہو چکا ہے آپ جانے گائز ہمیں پورٹرٹ والاوپسن میں تو اس سے انٹرنیٹ ہونو نا چاہیے تو بائز ہمارے سموث ہو جاتا ہے گائز اٹومیٹ کیسے تو دیکھو گائز بہت ہی اچھی طریقہ سے ہمارے سموث ہے ہمیں دیکھنے لگا ہے بہت ہی اچھا خطرنا تو اتنا ہونے کے بعد گائز اگر میں یہاں سے دیکھو فوٹو میں جانا ہے اور یہاں سے تھوڑی کیلئے ٹھیک کو بڑھا دینا ہے گائز دیکھو کتنے اچھی طریقہ سے اور یہاں سے تھوڑا ٹونی میں اس کو شیئٹ کر لینا ہے گائز دیکھو کنٹرسٹ کو تھوڑا بڑھا کرنا ہے جس طرح سے آپ کو فوٹو ہوگا جسی طرح سے آپ شیئٹنگ میں الگ الگ چینجن ہوتے گئے جس طرح سے کہے کو ایم بینے جب بڑھا بڑھا دیکھ سکتے ہو جو بھی آپ کو سی لگے اتنا کر لینا ہے دیکھو تو میں ہائی لائٹ کو تھوڑا بڑھا لیتا ہوں گا اچھی لگ رہی ہے یا سیڈوز کو بڑھا لیتا ہوں تو اتنا ہونے کے بعد گائز آب رائٹ کلک کرنا ہے تو دیکھو ہمارا فوٹو بہت ہی اچھی طریقے سے تو گائز پوٹو ہمارا بان چکا ہے